دوستو پوری دنیا میں اسلامو فوبیا اور آتنکواد کو فیلانے والوں کا سرگناہ امریکہ اور امریکہ میں پل رہے آتنکیوں نے جو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے بڑی گھٹنا کو انجام دیا ہے جہاں نیو جرسی میں مزد کے باہر امام کی گولیوں سے پھون کر کے انہیں شہید کر دیا گیا ہے جس کی جانکاری سامنے آئی جہاں دنیا بھر میں اپنا ایک چہرہ امریکہ لے کر کے چلتا ہے کہ ہم اسلامو فوبیا فیلانے والوں کے خلاف قدم اٹھائیں گے اور جو خود ہی اسلامو فوبیا فیلا رہا ہے اور انہی کے دیش میں مسلمان سرکشت نہیں ہیں جس کی تصویر دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ کیسے ایک امام کی حتیہ جو ہے امریکہ میں کر دی جاتی ہے جہاں دیگار جن نے صاف طور پر بتایا کہ نیو جرسی میں امام کو گولیوں سے پھون کر کے شہید کر دیا گیا ہے اور کس دن اس قدم کو اٹھایا گیا ہے اس پہلو کو بھی دیکھنا سمجھنا ضروری ہے جہاں آپ دیکھیں کہ گودی میڈیا بھی اس خبر کو توجہ دے کر کے یہ دنیا کے سامنے بتا رہا ہے کہ امریکہ میں مسجد کے باہر امام کو گولیوں سے پھون دیا گیا ان موت کے بعد علاقے میں دہشت کا محول ہے جڑا ہے اسرائیل ہماس کنیکشن جہاں گولیوں سے پھون کر کے شہید کیا گیا اور ہمارا گودی میڈیا جو ہے وہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ ہماس اور اسرائیل کنیکشن جڑا ہوا ہے اور اس گھٹنا کے بارے میں دنیا بھر میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے یہ گولیوں سے انہیں بھون دیا گیا ہے کیونکہ مرنے والا مسلمان ہیں مرنے والا مسجد کا امام ہیں تو پوری دنیا کی میڈیا میں خاموشی ہے اور کوئی بھی اسے آتنگ کی گھٹنا انجام نہیں دے رہا کوئی بھی اسے یہ کہتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ ایک آتنگ کی گھٹنا ہے جسے امریکہ میں انجام دیا گیا ہے اور یہی اگر اس نام کے پیچھے کوئی مسلمان ہوتا تو یہی لوگ جو آج پوری طریقے سے چپی ساتھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے کہ دیکھئے امریکہ میں ہوا آتنگ کی حملہ اور اس آتنگ کی حملے میں جس میں امام کو شہید کر دیا گیا ہے پوری دنیا نے چپی اختیار کر لی ہے اور وہیں ڈاکٹر امر سلمان نے ساس طور پر اس خبر کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ امام کا نام جو ہے امام حسن شریف تھا جو نی جرسی میں مسجد میں امامت کر رہے تھے اور اس دوران جب وہ نماز پڑھا کر کے مسجد کے پاہر نکلے تو انہیں شہید کر دیا گیا جہاں اس کی جانکاری لوگوں کے سامنے آئی تو وہیں نیشنل میڈیا گودی میڈیا جو ہے صاف طور پر بتاتا ہے کہ امریکہ کے نی یورک کے نیو جرسی میں بدوار تین جنوری کو مسجد کے پاس گولی باری میں امام زخمی ہو گئے تھے اب ان کی موت ہو چکی ہے سمچار ایجنسی ایف پی نے ادھکاریوں کے حوالے سے اس کی جانکاری دی اور پتایا کہ امام کو شہید کر دیا گیا ہے جہاں سیوکت راجے امریکہ پریواہن سرکشہ پرشاسن کی پروکتہ لیسا فوابسٹین نے کہا کہ حسن شریف 2006 سے نیٹوک لیبرٹی انتراثریے ہوای اڈے پر پریواہن سرکشہ ادھکاری تھے ان کے بارے میں بتایا جن امام کو شہید کیا گیا ہے 2006 میں نیٹوک لیبرٹی انتراثریے ہوای اڈے کے ادھکاری تھے امام کی موت کے بعد پولیس اہتیاتی طور پر مسجد کے سامنے تینات ہے کاؤنسل آن امریکن اسلامیک ریلیشن کے نیو جرسی چیپٹر کے پرکاشت تصویروں میں مسجد محمد نیوک مسجد دو منزلہ پلے اور ہرے رنگ کے پریسر کے باہر تینات پولیس واہن دکھائی دے رہی ہے لیا فبسل نے کہا کہ ہم ان کے گزر جانے کا گہرا صدمہ لگا ہے اور ہم ان کے پریوار دوستوں اور ساتھیوں کو اپنا شوک ویقت کرتے ہیں جس کے جانکاری دی گئی اور کیا ہو سکتی ہے حملے کے پیچھے کی وجہ جہاں نیو جرسی کے نیوک شہر میں پولیس نے کہا کہ گھٹنا کے پیچھے مقصد سبھی سامنے نہیں آیا ہے امریکہ اسلام اور یہودی ویرودھی ہتیائیں ہو رہی ہیں امام کی ہتیہ کے بعد اسے اسلام ویرودھی ہتیہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وہ گھٹنا ہے جسے خود امریکہ کے رشت پتی جو بائیڈن نے بڑھایا ہے کیونکہ جب گھٹنا سات اکٹوبر کو ہوئی تو اسلاموفوبیا فیلانے والوں کو بکشیں گے نہیں اور جو نرسنگھار گازہ کے اندر ہوا بائیڈن کا آس تک مو جو ہے اس کے اوپر نہیں کھلا اور جو نفرت پھیلائی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فلسطینی مسلمانوں کے خلاف یہ تصویر دنیا کے سامنے ہیں کہ کیسے ان گھٹناوں کا اصل ذمہ دار جو ہے صرف امریکہ کے راشت پتی ہیں جہاں اس گھٹنا کو انجام ٹھیک جنرل قاسم سلمانی کی چوتھی برسی کے دن دیا گیا جہاں ایران میں بھی اس دن ایک سو تین مسلمانوں کو شہید کیا گیا ان کی مزار کے پاس جو ہیں ان کی شہادت کے دن جو ہے لوگ ان کی مزار پر پہنچ رہے تھے اور اس جگہ بلاسٹ کر کے ایک سو تین لوگوں کو شہید کیا گیا اور ٹھیک اس دن اس گھٹنا کو انجام دیا گیا جب تین جنوری دو ہزار بیس کو ان کو شہید امریکہ دوارہ کر دیا گیا تھا اور جب ان کو شہید کیا گیا اس کے بعد تین جنوری کو ہی ہماس نیتا سلاح عروری کی ہتیا کر دی جاتی ہے انہیں شہید کیا گیا جس کی جنکاری لگاتار سامنے آئی اور ٹھیک اس کی کڑی جو ہے جڑی ہے چوتھی برسی سے اور جب یہ گھٹنایں لگاتار سامنے آ رہی ہیں تو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے بائیڈن پرشاسن نے رنڈ نیتی بنائی یہ کون سی رنڈ نیتی بنائی ہے جہاں امام کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے کیونکہ اب امریکہ میں آنے ہیں چناب اور امریکہ میں راشت پتی بائیڈن کو بھی مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی اور میں نے پہلے ہی کہا تھا اس جنگ کے دوران کہ اگر اس جنگ میں کسی کا راج نتک جنازہ نکلے گا تو وہ ہے بینزمن نتنیاہو اور جو بائیڈن جہاں اسلاموفوبیا کو لے کر کے رنڈ نیتی بنائی جا رہی ہے اور اسلاموفوبیا کو ہی کسروار تھرا دیا گازہ کے اس جنگ کے دوران بائیڈن نے تو راشت پتی بننے پر پھر لاغو ہوگا مسلم بین ٹرمپ بولے کہ ہم مسلمانوں پہ ہی بین لگا دیں گے یہ تصویر جو ہے لگاتار لوگوں کے سامنے آ رہی ہے جو کئی سارے سوال کھڑی کرتی ہے کہ آخر کا اس آتکبات اور اسلاموفوبیا کا ذمہ دار کون ہے کمنٹ باکس میں آخر کے اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی